اسلام علیکم جی ناظرین اب یہ میں اپنے ٹور کی ویڈیو کا پارٹ ٹو اپلوڈ کر رہا ہوں ابھی آپ یہ دیکھتے جائیں مطلب بہت کٹھن اور دشوار گزار راستہ ہے اتنا زیادہ رسکی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک سیٹس پہ مچھے دیکھیں ابھی مطلب دن لینا ہونا تو یہ ون گو میں دن ہی گاڑی لیتی جیپ رویس کر کے پھر دن لینا پڑتا ہے اب یہ دیکھتے جائیں آپ یہ دیکھیں مطلب تھوڑا سا تھل بھی ہے اور ایڈونچر بھی ہے اور اس میں ایک اٹریکشن بھی ہے اس ٹریک پہ پلس ایک اور بات بتائیں یہ دیکھیں یہ نیچے سبسی پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اپنے ٹریک پہ آئے ہیں یہ درائیور کی مہارت دیکھیں ہمیں فوکس رکھنا پڑتا ہے ٹریک پہ ڈرائیونگ پہ اپنے کلچ بریک پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی مہارت ہے کہ اتنے شارپ ڈرم اور اس طرح کی ڈینجریس راستے پہ یہ چلاتے ہیں گاڑی اب یہ دیکھیں برمکل یہ دونوں سائیڈوں پہ یہ چھوٹا سا ٹریک بنا ہوا ہے دونوں سائیڈوں کو گہری کھائی ہیں اور یہ راستہ بنا ہوا ہے اچھا ایک اور بات یہ دیکھیں کہ اب جب ہم یہاں سے یہ اٹھائی تین گھنٹے کا سفر تھا یہ دیکھیں آپ آگے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہو بڑا خوفناک تھا ڈر بھی رہے تھے اب میرے جو باقی دوست ہیں وہ جیپ کے پیچھے اوپن جیپ تھی وہاں یہ کڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اس وقت جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے جو ٹمپریچر تھا آؤٹسائٹ کا وہ اس وقت تھرٹی ایٹھ تھرٹی سیمن گرمی تھی اچھی خاصی گرمی یہ دیکھیں لیکن ضرور اگر یہاں وزٹ کرنا چاہیے اس ٹریک کا اٹریکشن بھی ہے اس میں دار بھی ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں چلتے جائیں یہ دیکھیں یہ جہاں سے ہم گزر کے آئے میں وہ سین آپ کو ویو دکھا رہا ہوں جہاں سے ہم گزرے یہ دیکھیں ایک سے ایک سے پہاڑ ایک سے ایک سے دل کو کھائیں یہ ہیتنا سکر ہے کمزور دل والے اس ٹریک پہ کبھی رسک نہ لیں بالکل بھی نہ آئیں اس میں ایسے ہی نہ راستے میں وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگیں یہ دیکھیں یہ یہ فلترو ٹریک جاتے ہوئے یہ راستہ ہے سسی پوائنٹ بنتا ہے یہ اس کا سکردرو کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے ہم آئے ہیں اور یہ دھائی پونکنگ گھنٹے کا یہ جیپ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی ٹریولنگ ہے اور پھر ہم آپ کو اس کے بار آگے بھی بتائیں گے جو ہمارا ہائیکنگ ٹریک تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں اچھا یہ بھی بات ہے کہ یہ ٹریک اب اس پر ورکنگ ہو رہی ہے اس کو مزید وائڈ کیا جا رہا ہے بہت شکریہ تینکیو تینکیو